موسیقی اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں نے کیا دیکھا یہ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اور آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ پارٹ ٹو ہے پارٹ ٹو جو ہے وہ آرڈی میں اپلوڈ کر چکا ہوں یہ ویڈیو جو ہے یہ میرے مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں جو میں نے ٹریول کیا پاکستان کے تین صوبوں میں اس سے متعلق ہے میں نے وہاں کیا دیکھا کس طرح کے لوگوں سے ملا اور ان کے کیا تاثرات تھے یہ سارا اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا پہلے مرلے میں آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ میں نے کے پی کے کا وزٹ کیا اور سیکنڈ مرلے میں پنجاب اور سندھ کا وزٹ کیا تو پنجاب اور سندھ کے جن شہروں کو میں نے وزٹ کیا اس میں فیصل آباد، ملتان، خانے وال، لودران، جام، شورو، سکھر، عیدر آباد، کراچی اور کچھ دیگر شہر شامل ہیں ناظرین سیکنڈ مرلے میں جن شہروں کا میں نے وزٹ کیا اس میں فیصل آباد، ملتان، خانے وال، لودران، خیر پور، جام، شورو، سکھر، حیدر آباد اور کراچی شامل ہیں اور کراچی سے واپسی پر میں نے ایک ہفتہ لاہور میں گزارا اس کا ذکر بھی یہاں پہ کیا جائے گا ناظرین مختلف شہروں میں یونیورسٹیوں اور چیمبر آف کامرس کو دیکھنے کا موقع ملا اور وہاں پہ موجود لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں ان ملاقاتوں میں میں نے جو کچھ دیکھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور سب سے پہلے میں یونیورسٹیوں میں جن طلبہ کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوئیں ان کا احوال بیان کروں گا میں نے دیکھا کہ پاکستان میں جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں ان کے پاس ورسی اور عریز کیمپس موجود ہیں اور جگہ کی کوئی کمی نہیں ہے وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں ہے بڑے ہائی پیڈ پروفیسر صاحبان وہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ وائس چانسلرز موجود ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز میں چانسلرز بھی موجود ہیں طلبہ بھی موجود ہیں کلاس رومز بھی ہیں اچھے اچھے حالز بھی ہیں ائر کنڈیشنرز خوبصورت ویل ڈیکوریٹڈ بہترین حال موجود ہیں جہاں پہ کانفرنسز ہو سکتی ہیں دو دو چار چار ہزار بندہ آ سکتا ہے یہ ساری پلس پوائنٹ ہیں جو ایڈیوکیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہیں اور یہ سارے لوازمات گورنمنٹ آف پاکستان نے تمام گورنمنٹ یونیورسٹیوں کو دیئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ سارے قابل لوگ ہیں ایک سے بڑھ کر ایک پروفیسر صاحبان، ساسدہ اکرام، وائس چانسلرز سارے کے سارے میں نے دیکھا کہ وہ بہت قابل لوگ ہیں بہت سمجھدار لوگ ہیں اور اپنے اپنے پروفیشن کے ساتھ اپنے اس پیشن کے ساتھ بڑے سنجیدہ ہیں اپنے شعبے کے ساتھ وابستگی ہے وہ بڑی حیران کن حد تک مضبوط ہے ایک جگہ جہاں پہ مجھے کچھ کمی نظر آئی وہ کمی یہ نظر آئی اس کا بھی میں ذکر کرتا چلوں تاکہ ہو سکتا ہے میری یہ ویڈیو کسی ایسی شخصیت تک پہنچ جائے جو کچھ بہتری لاسکے تو اس کا مقصد صرف تنقیب کرنا نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری اس بات سے کوئی اتفاق کرتا ہو اور کوئی ایسی شخصیت موجود ہو یقیناً موجود ہیں ان کی شاید کیا کہنا چاہیے چلیں بات کرتے ہیں دیکھیں اس کا کچھ نہ کچھ اچھا نتیجہ ضرور نکلے گا اس امید کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں جب میں نے بہت سی یونیویسٹیوں کے طلبہ و طالبات سے ملاقات کی تو مجھے محسوس ہوا کہ ہمارے نوجوان اپنے تعلیمی نظام سے مطمن نہیں ہیں پاکستانی یونیویسٹیاں اپنے طلبہ کو جدید تعلیم سے روشناس کروانے سے کاثر ہیں جدید ٹکنالوجی کی کمی نہ صرف طلبہ کے دلوں میں بیچینی کا باعث ہے بلکہ خود اپنے وجود کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے بلکہ خود اپنے وجود کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے اگر ہم نے اپنی ان قیمتی درسگاہوں کو اپ ڈیٹ نہ کیا اور بین القوامی مایار سے ہم آنگ نہ کیا تو نہ صرف یہ درسگاہیں بیمانی ہو جائیں گی اور ان کا اپنا وجود خطرے میں پڑ جائے گا بلکہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہماری نوجوان نسل قیمتی وقت اور سرمائے سے جو فیس کی صورت میں ہمارے طلبہ ادا کر رہے ہیں ان سے محروم ہو جائے گی کیونکہ یہ یونیورسٹریاں ان کی زندگی میں کچھ بدلاؤ لانے میں خاصر ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بے روزگاری میں اضافہ ہو جائے گا ہمارے نوجوان آنے والے وقتوں میں اپنی تعلیم سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے ان کے لیے روزگار کے مواقع کم سے کم تر ہوتے چلے جائیں گے اور بے روزگاری میں اضافہ یقینی ہوگا کیونکہ جدید ٹیکنالوجی سے محرومی کا مطلب صرف اور صرف بیانک مستقبل ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو بہتر نہ کیا اور ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہ کیا تو ہم بے روزگار ہو جائیں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے ہماری سوچ ہمارے سوچنے کا انداز وہی پرانا ہے وہی جو ہم نے سیکھا اپنے بزرگوں سے اپنے اساسا سے اسی کو ہم لیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن زمانہ بدل گیا ہے زمانے میں تبدیلی آ چکی ہے ہم انڈسٹریل ایج سے انفارمیشن ایج میں داخل ہو چکے ہیں اور انڈسٹریل ایج سے انفارمیشن ایج کا جو سفر ہے وہ ہماری یونیورسٹریوں نے تیہ کرانا ہے ابھی ہماری یونیورسٹرییاں پرانے دور میں رہ رہی ہیں اور وہ انفارمیشن کو نہ صرف پراسس ہی نہیں پا رہی ہیں بلکہ وہ انفارمیشن کے شاید مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ انفارمیشن کے خلاف ہیں وہ اس دور میں داخل ہی نہیں ہونا چاہ رہے وہ کیسے وہ اس طرح سے کہ ہمارے پروفیسر حضرات اپنا لیکچر کیوں ریکارڈ نہیں کرواتے یا وہ لائیو کلاسز کیوں نہیں شروع کر رہے آج لاکھوں روپے تنخواہ وصول کرنے والے محترم اسادسہ اکرام صرف تیس یا چالیس یا پچاس طلبہ کو ہی کیوں پڑھانے پر متفق ہیں جبکہ ایک لائیو ویڈیو کے ذریعے یہ علم کا قیمتی خزانہ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں تک مفت دیا جا سکتا ہے آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ اگر ایک کیمرہ ایک کلاس روم میں لگ جائے اور وہ لائیو ویڈیو یوٹیوب پر شیئر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے ان تمام لوگوں کو سکھا دیا جو کسی وجہ سے یونیورسٹری نہیں جا پائے جو کسی وجہ سے فیس نہ ہونے کی وجہ سے یا نام نہاد جو میرٹ ہم نے بنا رکھے ہیں ان میرٹ کی وجہ سے ان کا ایڈمیشن نہیں ہو سکا یونیورسٹری میں تو ہم ان تمام لوگوں کو اس ایک ویڈیو لیکچر کے ذریعے سکھا سکتے ہیں تو میری سب پاکستان بھر کے تمام یونیورسٹریوں کے جو چانسلرز ہیں جو وائس چانسلرز ہیں جو پروفیسر حضرات ہیں کالیجز میں سکولوں میں جتنے ٹیچرز ہیں سب سے درخواست ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ آپ اپنے لیکچرز کو لائیو ضرور کریں اگر آپ کا لیکچر لائیو ہوگا تو کیا فائدے ہوں گے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اسے سن سکیں گے نمبر ایک نمبر دو یہ فائدہ ہوگا کہ جو لوگ یونیورسٹری میں تعلیم حاصل نہیں کر پائے وہ سیکھ پائیں گے نمبر تین یہ فائدہ ہوگا کہ جو بچہ کسی وجہ سے غیر حاضر ہے وہ اپنی تعلیم آج کی ڈیٹ میں کالج نہیں آسکا یونیورسٹری نہیں آسکا سکول نہیں آسکا تو وہ بچہ جو ہے وہ مس نہیں کرے گا وہ پڑ پائے گا اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے بچہ تو وہ اپنی تعلیم کو یاری رکھ سکے گا تو یہ اس کے بے پناہ فائدے ہیں ہم پوری قوم کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں ایک ویڈیو لائیو کر کے ہم اسے کیوں نہیں کرتے ہماری یونیورسٹریوں کے چانسلر اور پروفیسر صاحبان کے بڑے بڑے دماغوں میں یہ چھوٹی سی بات کیوں نہیں آتی وہ کیمرہ شائع کیوں ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی ہے آپ بولیے آپ بتائیے انسانیت کی خدمت کیجئے آپ وہی آپ نے کوئی ایکسٹر جملہ نہیں بولنا صرف آپ جو اپنی کلاس میں لیکچر دیتے ہیں وہی لیکچر کسی سٹوڈنٹ کو اجازت دے دیجئے اگر گورنمنٹ لیول پہ اس کی اپروول نہیں ملتی آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی سٹوڈنٹ کو اجازت دے دیجئے وہ آپ کے سامنے کیمرہ لگا کے اس کو لائیو کر سکتا ہے تو یہ سب سے بڑا ڈرابیک جو مجھے نظر آیا اس پورے سفر میں کہ ہمارا جو تعلیمی سسٹم ہے وہ اپگریڈ نہیں ہو پا رہا وہ تو ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں ہمارے پاس اور کیا طریقہ ہے کیا ذرائع ہیں کہ ہم اپنے اساسا اکرام کی خدمت میں گزارش کر سکیں کہ وہ اپنے لیکچرز کو ریکارڈ کریں تاکہ زیادہ لوگ زیادہ آبادی پورا پاکستان اور شاید پاکستان سے بھائر کی دنیا وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے دوستو یہ یاد رکھئے گا کہ ہماری انٹرنیٹ یوٹیوب گوگل اور سوشل میڈیا سے جو دوری ہے وہ دراصل ہماری معاشی تباہی اور قوم کے نوجوانوں کا معاشی قتل ثابت ہوگا یہ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہم علم سے دور رہیں گے اور علم سے دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ یوز نہیں کر رہے ہم گوگل سے یوٹیوب سے نہیں سیکھ رہے ہم سوشل میڈیا سے نہیں سیکھ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پسماندہ رکھنے کا مکمل فیصلہ کر لیا ہے اور ہم اپنی تباہی کے خود میں دیکھا کہ ان میں شوق بہت زیادہ ہے وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے اندر جنون ہے ان کے اندر جذبہ ہے وہ پاکستان کو بہترین ملک دیکھنا چاہتے ہیں وہ مسائل زیادہ نہیں رہنا چاہتے میں نے ان کی آنکھوں میں امید کی کرن دیکھی ہے وہ ہر نئی ٹیکنالوجی کو اپنانے کے لیے بیتاب نظر آتے ہیں بس ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ان کو ذرا سی رانمائی اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس تعلیمی پالیسیاں اور جدید سلیبس ان کو مہیا کرنا ہے اور یہ سارا کچھ ان کو آسمان کی بلندیوں کو چھونے کا موقع دے سکتا ہے یاد رکھئے اپنے طلبہ وطالبات کو ہم نے سکھانا ہے اگر ہم یہ سکھا پائیں گے ان کو مواقع فرہم کریں گے اور ان سب کی تربیت کریں گے جو کہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے تو پاکستان اپنی قسمت بدل پائے گا ہم غربت سے جان چھڑا سکیں گے آج کے دور میں جب گوگل موجود ہے یوٹیوب موجود ہے دوست موجود ہیں سوشل میڈیا موجود ہے تو پھر سیکھنے میں کون سی رکاوٹ ہے صرف آپ نے اپنے آپ کو کنونس کرنا ہے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کچھ بھی کرنے سے پہلے کچھ بھی کسی سے پوچھنے سے پہلے گوگل کر لیجئے اگر گوگل کر لیں گے یوٹیوب سے پوچھ لیں گے تو آپ کو دنیا بھر کے ماہرین کی رائے مل جائے گی جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں جو کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں آج یوٹیوب حاضر ہے ہر وقت حاضر ہے راؤن دا کلاک حاضر ہے آپ کو کوئی فیس نہیں پی کرنا پڑتی کوئی آپ کو اپلیکیشن نہیں اس کے لیے لکھنا پڑتی کوئی آپ کو منت نہیں کرنا پڑتی کسی سے کوئی ریکویسٹ نہیں کرنا پڑتی آپ کو ہر چیز ہنڈر پرسنٹ فری ملنے کے لیے ریڈی ہے کیا وجہ ہے کہ آج بھی میں نے سب لوگوں کے ساتھ جن جن سے میں ملا طلبہ سے اساتذہ سے عام لوگوں سے تو میں نے سب سے یہی درخواست کی اور آپ سے بھی جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں یہی درخواست کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے جو علم اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے وہ دوسروں کو سکھا دیجئے یوٹیوب پہ لیکچر دے دیں جو کچھ آپ سوچتے ہیں جو کچھ آپ اچھا سوچتے ہیں آپ ضرور بتا دیں لوگوں کیونکہ پتہ نہیں ہے ہماری زندگیاں کتنی ہیں پانچ سال دو سال ایک گھنٹہ چند سیکنڈ کب کس نے چلا جانا ہے ہمیں اپنے ساتھ اپنا علم نہ لے کر جائیں ہم جانے سے پہلے اپنے لئے یہ اچھا کر جائیں جب ہم جائیں گے اس دنیا سے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ کیا لائے میرے لئے تو آپ کم از کم یہ بتا سکیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دیا تھا علم کی صورت میں میں وہ دوسروں کو سکھا آیا تو یہ جو سیکھنا اور سکھانا ہے یہ آج کے دور کی سب سے اہم ضرورت ہے اور ہمیں اس کو لے کر چلنا ہے ہمیں اپنے ان تمام بھائیوں کو جو انپڑ رہ گئے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ اتنا ہے لوگوں نام لکھنا پڑ نہ جانتے ہیں آج آپ اس سے باہر آ جائیں آج آپ کے پاس ذرائع موجود ہیں ہر وقت ایک استاد موجود ہے آپ اسے سیکھ سکتے ہیں اب کوئی جاہل نہیں رہنا چاہیے آؤ وعدہ کریں کہ اب ہمارے میں کوئی جاہل نہیں رہے گا اور جو جاہل ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کا فون پکڑ کے آپ پانچ منٹ دس منٹ اپنے روزانہ لگائیں ہر نئے بندے کو جو آپ سے ملتا ہے اس کو یہ سکھائیں کہ آپ نے گوگل کیسے کرنا ہے یو ٹیوب سے ویڈیوز کیسے دیکھ نہیں ہے پوچھنا کیسے ہے اور سیکھنا کیسے ہے اگر ہم ایک دوسرے کی یہ ہلپ کر سکیں تو آئندہ چاند سالوں میں ہمارا ملک جو ہے وہ ایک پڑا لکھا ملک بن سکتا ہے جی ہاں ہم سو فیصد لٹریسی ریٹ لا سکتے ہیں اگر ہم آج گوگل کا اور یوٹیوب کا صحیح استعمال کرنا شروع کر اس سے ہمیں نہ صرف مالی فوائد ہوں گے بلکہ ایز ایک قوم ہم دنیا میں اپنا نام پیدا کر پائیں گے مجھے عام لوگوں سے عام پاکستانیوں سے پیارے پیارے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا میں نے جگہ جگہ لوگوں کو اپنے سیاسی نظام کے خلاف شکایتیں کرتے دیکھا اور سنا عوام کے مسائل اور زبون حالی دیکھ کر دل بہت مایوس ہوتا ہے میں یہ باتیں ایک دکھی دل کے ساتھ کر رہا ہوں جس طرف نگاہ دوڑائیں آپ کو غربت افلاس کے دیرے نظر آتے ہیں پسماندگی نظر آتی ہے برے حالات ہیں ٹوٹی ہوئی سڑکیں ایک بد ترتیبی نظر آتی ہے بے ترتیبی بے ہنگم شہر ٹریفک مسائل مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ تمام قدرتی ذرائع بکسرت موجود ہونے کے باوجود آخر ہم غریب کیوں ہیں فلق بوس چوٹیاں ہرے برے کھیت میدانی علاقے ریگستان دریہ سمند روشنی سب سے بڑھ بہترین موسم سب کچھ تو ہے ہمارے پاس پھر پھر بھی گریب ہے پھر بھی ہم کشکول اٹھائے دنیا سے بھیک مانگتے پھرتے ہیں اور اگر ہمیں دنیا بھیک نہ دے تو ہم اپنے اخراجات جو ہیں وہ افوری نہیں کر سکتے ہم اپنے ملک کو چلا ہی نہیں سکتے جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں کمی ہے تو وہ صرف اور صرف ان بہترین ذرائعہ کا غلط یا غیر مناسب استعمال ہے ہم روشنی کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہم اپنے پہاڑوں کا صحیح استعمال نہیں کر رہے اتنے خوبصورت پورا کے پی کے ایک ایک انچ خوبصورت ہے ہر دس منٹ کے بعد ایک منظر بدل جاتا ہے پہاڑوں کا ایک نیا تلسلہ شروع ہو جاتا ہے ارے بیرے کھیت ہیں ہمارے پاس ہم ان سے نئی فائدہ اٹھا پارے جتنی ہماری اگری کلچر ہو سکتی ہے جتنے ہماری فصلیں کاشت ہو سکتی ہیں ہم نہیں کر پارے میدانی علاقے ہیں ہم ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہمارے پاس ریگستان ہے چولستان ہے تھر ہے سب ویران کچھ نہیں ہو سکتا وہاں پہ ہمارے دریاؤں کا پانی خوش ہو گیا زائع ہو گیا تباہ ہو گیا خراب ہو گیا گندہ ہو گیا آلودہ ہو گیا ہم کچھ نہیں کر پائے سمندر جو ہے وہ اتنا گندہ ہو چکا ہے ہم نے وہاں بوتلیں پھینکی ہم نے کچھرا پھینکا ہم نے وہاں اپنی گندگی پھینکی ہر وہ چیز جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی کوئی کنارہ سمندر کا ایسا نہیں ہے جہاں پر انسان جا کے خوش ہو جہاں گندگی نظر نہ آئے جہاں پہ ہم انسان نظر آئیں وہاں پہ مجھے ایک مچھرے نے بتایا جو مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے بتایا کہ مچھلیاں یہاں پیچھے ہٹ جاتی ہیں جب وہ لوگ دیکھتی ہیں اور گندگی دیکھتی ہیں ہم نے اپنے سمندر کو آلودہ کر دیا یہ قیمتی خزانہ ہم نے وہاں ہٹس نہیں بنائے ہم نے انہیں خوبصورت بنا کے خوبصورت بیچ دنیا بھر میں مشہور ہیں ہر جگہ لوگ جا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں وہاں پہ کئی دن سٹے کرتے ہیں ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں نہ صاف ستھرا کھانا نہ صاف ستھری رہائش نہ سیکیورٹی نہ کوئی سہولت یہ دیکھا ہے پاکستان کو میں نے آگے چلیے ہمارے پاس روشنی تین سو پیسنٹ دن پورا سال روشنی سورج چمکتا ہے لیکن سولر سسٹم نہیں ہے ہمارے ہم بجلی کی کمی ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پتہ نہیں کیوں ہوتی ہے ہمارے پاس بہترین موسم ہیں آپ کو بارش چاہیے تو فلان علاقے میں چلے جائیں دوب چاہیے تو فلان علاقے میں سمندر دیکھنا تھر دیکھنا ہے تو تھر پار کر چلے پہاڑ دیکھنے ہے تو کے پی کے چلے سب کچھ ہے پھر بھی گریب پھر بھی کشکول اٹھائے ہوئے خدا جانتا ہے کہ یہ کشکول یہ بھی کا توک ہمارے گلے سے کب اتھرے گا اور کب ہم اس پاکستان کو ایک خوبصورت ایک بہترین ایک ترقی یافتہ پاکستان بنا پائیں گے اگر ہم اپنے ان ذرائع کا صحیح استعمال کر پائیں ان سے فائدہ اٹھائیں اپنے کھیتوں سے فائدہ اٹھائیں جدید طریقے کاشت کے پیداوار حاصل کرنے کے وہ آزمائیں ہم جنگل لگائیں ہم پودے لگائیں ہم پھلدار درخت لگائیں ہم سدزیاں لگائیں تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہ سوئے کوئی غریب نہ رہے کوئی بے روزگار نہ رہے ہمارے ایگری کلچر کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ ہماری غربت صرف ایگری کلچر ختم کر سکتا ہے اگر ہم صرف ٹورزم کو پروموٹ کر لیں تو پاکستان میں غربت ختم ہو سکتی ہے آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام یونیورسٹی کا ان پروفیسر صاحبان کا ان اساس اکرام کا ان طلبہ کا ان سب دوستوں کا جنہوں نے ان ملاقات کا اتمام کیا اور ہمیں اپنا وقت دیا کسی نے ہماری چائے کی دعوت دی کسی نے کھانا کھلا یا کسی نے رہائش مہیا کی اور سب سے بڑھ کر ان کا انٹریسٹ ان کی محبت ان کا پیار ہمیشہ میرے دل میں موجود رہے گا میں آپ کی اس انسان دوستی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور اس سارے سفر کی یادیں آنے والے کئی سالوں تک میرے ذہن میں گونجتی رہیں گی شاد رہیں آباد رہیں اور اپنا پیار اسی طرح سے نچھاور کرتے رہیں یہ آپ کی محبت ہے یہ پیارے پاکستانیوں کا ایک جذبہ ہے ایک لگن ہے جس کو میں ہمیشہ سرات ہوں آپ کی مہمان محبت مجھے ہمیشہ یاد رہے گی اس سارے سفر میں میں ریحان اللہ والا صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس سفر کو ممکن بنایا اور اسے ایک بہترین سفر کے طور پر ہمیشہ یہ مجھے یاد رہے گا بہت ساری چیزیں مجھے ان سے سیکھنے کو بھی ملیں ان پر میں ایک الگ ویڈیو ضرور بناؤں گا بہت جل دوستو آئیے مل کر پاکستان کو ایک خوشحال ترقی یافتہ جدید اور ڈیٹل پاکستان بنائیں ہر اس چیز سے فائدہ اٹھائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور نعمت دی ہے اس کا صحیح استعمال کر اس کا بہترین استعمال کر ہم پاکستان کو اپنے آپ کو اپنی اس قوم کو بدل سکتے یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اس میں کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذر چاہتا ہوں اور مجھے اس امید کے ساتھ میں نے یہ باتیں شیئر کی ہیں شاید اس میں کچھ کو یہ بات سمجھ آجے اور میرا پاکستان ایک سٹپ آگے کو بڑھ دی تینک یو ویڈی مچ پاکستان زندہ بات